سعودی رب میں جو سزائیں ہیں وہ بہت زیادہ سخت ہیں یعنی جسے چوری کی سزا ہے ہاتھ کر جاتے ہیں اور قتل کی سزا قتل ہے یعنی سر کے وضلے سر کلم کر دیا جاتا ہے لیکن سعودی رب میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس میں لواہکین نے قاتل کو ایک شرط کے عوض جو ہے وہ اپنی مقتول کا جو قتل ہے وہ معاف کر دیا سعودی رب میں مسجد بنانے کے وعدے پر یعنی مقتول کے نام پر مسجد تعمیر کرنے کے وعدے پر جو ہے وہ قاتل کو معافی مل گئی اور شرط یہ تھی معافی کی کہ وہ ڈیر سال کے دوران طائف میں مقتول کے نام سے ایک مسجد تعمیر کرے گا اور اسے مکمل کرنے کے بعد وزارت مذہبی امور کی حوالے کر دے گا سعودی رب میں مسجد بنانے کے وعدے پر جو ہے وہ لواہکین نے اس قاتل کو اپنے بیٹے کی قتل کو معاف کر دیا ہے سعودی میڈیا کے مطابق طائف کی ایک فوجداری عدالت کی جانب سے اس قتل کیس کی کو فیصہ سناتے ہوئے مقتول کے لواہکین نے جو ہے وہ قاتل کو معافی کی شرط اس بنیاد پر دی ہے کہ وہ ان کے مقتول کے نام پر مسجد تعمیر کروائے گا اور اس کے بعد تعمیر ہونے کے بعد اس کو جو ہے وزارت مذہبی امور کے حوالے کر دیا جائے گا تو جناب اس کے عوض جو ہے وہ مقتول کو نہ صرف معافی دی جا چکی ہے جلد رہائی ہوگی مقتول کے والد خود عدالت میں پیش ہوئے جہاں فریکین کے درمیان مہائدہ عدالت کی سالسی میں نگرانی میں تیپ آیا جبکہ معافی ملنے کے بعد قاتل کی جانب سے مقتول کے لواہکین اور عدالت کا بے شکریہ ادا کیا گیا